اسلام علیکم میرے کاروباری دوستو امید آپ سب خیریت سے مرانا محمد عمر ہے قرآنی جی جاوزن کے پاس ایک بھائی کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے جب میں نے نیا نیا سیٹ اپ لگایا تھا اس وقت میں ان سے ملنا جلنا شارٹ ہوا تھا انہوں نے ساتھ کولڈ سٹور لگایا ہے وہ دوسری سیٹ پہ کولڈ سٹور لگا ہوا ہے اس سیٹ پہ انہوں نے آٹا چک کیا اور چھونے کا کام سٹارٹ کیا تھا ساتھ انہوں نے روئی وائلی مشین بھی لگا لی سب سے پہلے آپ کو چھانہ دکھا دیتے ہیں یہ ان کے پاس چھانہ لگا ہوا ہے انہوں نے فکس کر کے باہر ہی تکھا ہوا ہے سڑک اوپر ہی یہ سڑک ہے اچھی تقریبا کیونکہ یہ مین روڈ ہے جو رجانے سے چڑھتا ہے جا کے موٹر وے پر یہ ان کے پاس اس کے پاس موٹر لگی ہوئی ہے اور اسے انہوں نے چین کے ساتھ ٹائڈ کیا ہوا اچھا ان کے پاس اچھا انہوں نے چھانہ کہہ دیا ویٹ مشین لگی ہوئی ہے اس کے پاس ویٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی ہیوی کے سمجینوں نے لگا ہوا ہے ان کے پاس آٹا چکی لگی ہوئی ہے یہ ان کے پاس آٹا چکی ہے یہ تارک سے آلکوٹی ہے بنی ہوئی لگ رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی بنی ہوئی بھائی یہاں پر مجھوڑ نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے سائیکلون اٹیچ کیا ہوا ہے سوپی والوں کا سوپی والوں کی بنی ہو سکی آٹا چکی یہ ان کے ساتھ انہوں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے پچیس ساتھ پاور کی موٹر موٹر کے ساتھ انہوں نے پاور فیکٹر اٹیچ کی ہے اور یہ ان کے پاس دلیے والی مشین لگی ہوئی ہے الگولی بہتر انہوں نے ٹیپل ویلڈ سی کا استعمال کر رہے اس کے اوپر اور ماشاءاللہ کافی اچھا اس کا ریزلٹ اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہے امپیر میٹر ان کے پاس جو گندم کی پسائی ہے مجودہ اشرف آٹا چکی نام ہے انڈ شیلر مجودہ پسائی ہے وہ گندم کی ایک سو اسی روپے بغیر کارٹ گندم سو اسی روپے بغیر کارٹ ایک سو اسی روپے دلیا بنوائی لے رہے ہیں اور مونجی چھڑائی لے رہے ہیں دو سو روپے اور مونجی چھڑائي ایک سو اس کے مونجی اٹھا چکCS پہ بغیر کارٹ اپنوائی چھڑائیں اس بکسے کے اندر ہم نے ائر لاک سسٹم کو لگایا ہوئی ہے ہم آگے چلتے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ روئی پڑی ہوئی ہے یہ روئی ستھیل کرنے کا بھی کام کرتے ہیں اور یہ آگے ان کے پاس روئی پینجہ لگا ہوئی ہے یہ روئی پینجہ جو ہے یہ دو فٹ ہے پانچ آس پاور کی تری فیس موٹر اسے چلا رہی ہے یہ اس کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ انہوں نے اس کو بیلٹ لگایا ہے بی ایک سو بانویں بی ایک سو بانویں کا بیلٹ یہ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی وہ پٹہ سسٹم کیا ہوئی ہے پٹہ سسٹم چلانا نہیں چاہی ہے میرے دیکھنے میں کیونکہ اکثر لوگوں کی انگلی وغیرہ اس کے اندر آجتا ہے سو قسم کا نقصان ہوگی رہا ہوجاتا ہے اکثر لوگوں کی انگلی کٹ بھی جاتی ہے یہ دوسری سائیڈ پر یہ پٹہ ہے یہ سلپ ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے یہ بیلٹ سلپ نہیں ہوتا ہم آگے چلتے ہیں آگے ان کے پاس تین مشینے اور مین پینل بورڈ آپ دیکھنے سے کتنا بڑا لگا ہے اس کے بریکر پڑی لگائیں یہ انہوں نے اونجی مشین لگائی ہے سب سے پہلے روئر رول یہاں سے چاول ڈالتے ہیں جہاں پہ بھی روئی پڑی ہوئی ہے وہاں سے سیدھا روئر رول کے اندر آجاتا ہے یہ روئر رول ان کے پاس بنا ہوا ہے روئر رول لگ چینہ کا بنا آ رہا ہے لیکن مرزا خالد صاحب نے اس کی فکسنگ کی ہے خالد صاحب اکثر لوگوں نے جانتے ہیں ان کا سیٹ اپ بھی موجود ہے اس کے بعد اس کے اندر آجاتا ہے اس سے جو محال ہے اور اپر چلا جاتا ہے اگر مبارا نکالنا ہوں انہوں نے تو نیچے اس میں نکال لیتے ہیں ورنہ آگی والی میں جاتا ہے آگی والی سے اسے مٹھارا میں جلا جاتا ہے اسے مٹھارا کے اوپر پندرہ یا بیس آس پاور کی موٹر جو ہے انہوں نے فکس کی ہوئی ہے یہاں سے چابل صاف ہو گئے باہر نکل جاتا ہے ماشا اللہ پینل بورڈ سسٹم بہت خوبصورا لگتا ہے اگر کھول کے دیکھنے تو میرے خال میں ہر کی کوئی نہیں ہے ماشا اللہ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر وغیرہ لگے میں اچھا ایلیویٹر چلانے کے بٹن یہاں پہ مجود نہیں ہے وہ وہ آگے مجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹائمر یہ لگا ہوا ہے ریلگیں بغیرہ لگے ہیں اور بہت سارا سیٹ اپ وہ لگا ہوا ہے ماشا اللہ کافی بڑا سسٹم جو ہے انہوں نے انسٹال کیا کیا ہے انہوں نے دوسرا مشین کبھی سیٹ اپ ہے اس وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ ماشا اللہ سیٹ اپ کو کلوز کیا ہوا ہے اوپر سو کلو وات سو امپیر کا بریکر لگا ہوا ہے اس مشین کو چلانے کے لئے یہ بٹن لگا ہے آن آپ کا یہاں سے یہ آن ہوتی ہے اور نیچلین کے پاس وہ لگا ہوا ہے سنگل فیس پر اس کا بٹن یہ لگا ہوا ہے جو ہم جہتر یوز کرتے ہیں کمرے کے اندر لائٹ بجھانے اور آن کرنے کے لئے میرے میں بیڈ لائٹ اسے کہتے ہیں آخر میں آپ کو چھانہ دکھا دیتے ہیں یہ چھانہ ان کے پر لگا ہوا ہے اس میں چھان کے ٹوٹا دو آٹھ اور ایٹی سے چاول دیا ہے وہ لائدہ لائدہ نکل جاتے ہیں آٹھا ایک سائٹ میں نکل جاتا ہے یہ انہوں نے پی پہ رکھے ہیں ڈالنے کے لئے اس کے اندر محال چکی کے اندر بھی یہ ہی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ پانچ آس پاور کی موٹر کو چلانے کے لئے انہوں نے یہ لگا ہے آن آف بٹن یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹا بٹن ہے اور ہر جگہ پر ٹیکو کمپنی کا ہے ہر جگہ پر تقریباً انہوں نے یہ ہی لگایا ہوئے ہر جگہ پر تقریباً انہوں نے یہ ہی لگایا ہوئے نیکسٹ پلی آگے چلتے ہیں یہ ان کے پاس جو الیویٹر لگا ہے اس کے سائٹ پر بٹن آپ کو لگا وہ نظر آ رہا ہے یہ ان کی یہ والی مشین جلانے کے لئے اس کی تاری انہوں نے نکال کیا یہ مین سے ہی آن کرتے ہیں یہ جو ہے یہ پہلے الیویٹر کا دوسرے کا اور تیسرے کا سیسٹم سارا یہاں پر لگایا ہوئے یہ کولییں لگی نہیں ہیں جن سے محل اوپر جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتی سی کولی ہے اور ڈو نیٹ کے ساتھ بولٹ کے ساتھ وہ ٹائٹ کی ہوئی پٹہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کھلا پٹہ جو ہے اس کو لگا ہوا ہے اسی طرح دوسرے الیویٹر کے اندر بھی یہی سسٹم ہے پٹے والا اور یہاں پہ ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہے ان کے پاس لگا ہوا ہے دوسرا سسٹم برب کا کار کھانا جسے کہتے ہیں وہ سیزن وائز چلتا ہے سیزن ختم ہو گیا باندھ ہو گیا یہ ان کے پاس اپنا دو سو کلو وارڈ کا جو ہے وہ ٹرانس فارم لگا ہوا ہے دو سو کلو وارڈ کے ٹرانس فارم کے بلکل ساتھ انہوں نے اپنا میٹر جو ہے وہ لگا ہوا ہے انشاءاللہ ہم مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ اپنے دوستوں کے حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکبان اور السلام علیکم اللہ نکبان